سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونپن 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے حلال پر گاؤں میں منگلوار کی رات قریب سینتیس ورشیہ یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے یوک کا نام راجیو ہے اور مچھلی پالن کا کام کرتا تھا راجیو رات کو مچھلیوں کے تعلیٰ کی سرکشہ کے لیے وہیں پر سوتا تھا کسی اجیات یوک نے گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی ہتیا کے پیچھے کیا وجہ رہی اس کے بارے میں پریجنوں کو بھی فیلحال کچھ نہیں پتا ہے مرتک کے بھائی اشوک کی شکایت پر سیدپور پولیس چوکی میں اجیات کے خلاف ہتیا کا ماملہ درج کروائے گیا ہے پولیس کی طرف سے شب کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ بانڈ کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے کھرکودا تھانا پرباری بجندر سنگھ کا کہنا ہے کہ جلد ہی ہتیاں کو گرفتار کر لیا جائے گا وہیں مرتک کے بھائی اشوک نے بتایا کہ اس کا بھائی سینتریس ورشے راجیو گاؤں کے ہی سرکاری پنچائیتی تعلیٰ کو قرائے پر لے کر اس میں مچھلی پالن کا کام کرتا تھا منگلوار کو راجیو گھر سے مچھلیوں کی تعلیٰ کی سرکشہ کے لیے تعلیٰ پر سونے کے لیے چلا گیا لیکن صبح جب وہ واپس گھر نہیں لوٹا تو پریجن تعلیٰ پر پہنچے جہاں پر راجیو کا شب مچھلیوں کی تعلیٰ میں پڑا ہوا ملا اشوک نے بتایا کہ جب راجیو کا شب تعلیٰ میں پڑا ہوا دیکھنے کے بعد سو نمبر پر فون کر کے پولیس کو سوچ رہ دی گئی موقع پر کھرکھو دادھانا پرباری بیجندر سنگھ اور سیدپور چونکین چارج کی ٹیم اور ایف ایس ایل کی ٹیم پہنچی اور موقع سے ثبوت جھٹائے جہاں پر گولی کا کھول بھی ملا ہے راجیو کو کئی گولیاں مار کر ہتیا کی گئی ہے ایسی آشنگ کا ہے فیلحال کس نے کی اس کے بارے میں ابھی کچھ پتا نہیں چل پایا ہے پریجن و دوارہ کسی پر راجیو کی ہتیا کرنے کا کوئی شک ظاہر نہیں کیا گیا ہے جس کے چلتے پولیس نے مرتق کے بھائی اشوک کی شکایت پر اگیات کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کا جانت شروع کر دیئے سونی پر 24 کیلئے سومپال سینکی ریپورٹ ملے گولی لگ رہی ہیں جی کوئی آپ سے گرنجی سے ہے نہیں جی شاید کوئی نہیں دا جی کیس سے میں آپ کو پتا لگیا میں شوبر پتا چلیا جی آرخ نوبر جی